چونکہ جین آسٹنگ کے سب ہی ناولوں کا موضوع شادی ہے لہٰذا زیر نظر ناول کا موضوع بھی شادی اور پیار محبت ہی ہے مسٹر اور میسس بینٹ کی پانچ غیر شادشدہ جوان بیٹیاں ہیں جن کے نام جین، الیزابیت، میری، کیٹی اور لیڈیاں ہیں یہ لوگ لانگ بار میں رہتے ہیں ہر ماں کی طرح میسس بینٹ کو بھی دن رات اپنی بیٹیوں کی شادی کی فکر ستاتی رہتی ہے چنانچہ جب اسے یہ خبر ملتی ہے کہ ایک غیر شادشدہ اور معقول آمدن والا نوجوان مسٹر بینگلی ان کے ہمسائے میں آ کر آباد ہوا ہے تو وہ خوشی سے دیوانی ہو جاتی ہے اور فوراں اپنی کسی ایک بیٹی کی اس سے شادی کے خواب دیکھنا شروع کر دیتی ہے مسٹر بینگلی اپنی دو بہنوں میس کیرونین بینگلی اور میسس ہارسٹ اور اپنے ایک دوست مسٹر ڈارسی کے ساتھ وہاں رہنے کے لیے آیا ہے یہ سب لوگ اور بینٹ خاندان کی لڑکیاں ایک ڈانس پارٹی پر اکٹھے ہوتے ہیں مسٹر بینگلی کے دوست مسٹر ڈارسی کی شخصیت سے تمام لڑکیاں متاثر ہوتی ہیں لیکن وہ ایک مغرور شخص ہے اور ہر ایک کو اپنے سے کام تر سمجھتا ہے دوسری طرف مسٹر بینگلی ایک ہنسموک اور میلنسار شخص ہے اور تقریباً سبھی خواتین کے ساتھ ڈانس بھی کرتا ہے وہ خاص طور پر جین بینٹ کی طرف متوجہ رہتا ہے جب مسٹر بینگلی ڈارسی کی توجہ الیزابیت کی طرف مبزور کراتا ہے اور اسے اس کے ساتھ ڈانس کرنے کی تجویز دیتا ہے تو مسٹر ڈارسی جواب دیتا ہے کہ وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے کہ مجھے متاثر کر سکے ڈارسی اور بینگلی کے درمیان ہونے والی یہ گفتگو الیزابیت بھی سن لیتی ہے اور یوں اس کے دل میں ڈارسی کے خلاف تاثر پیدا ہو جاتا ہے دوسری طرح مسٹر بینٹ اپنی اس ابتدائی کامیابی پر خاصی مسرور ہوتی ہے وہ جین اور بینگلی کے ملنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کرتی ہے جین کو مس کیرولین بینگلی اپنے ہاں آنے کی دعوت دیتی ہے جین وہاں جا کے بیمار ہو جاتی ہے اور واپس نہیں آ سکتی چنانچہ الیزابیت کو اس کی تیمار دارگلے جانا پڑتا ہے اس طرح ڈارسی کا رویہ بھی الیزابیت کے ساتھ قدر بہتر ہو جاتا ہے لیکن الیزابیت اس کو ایک ناقابل اعتبار اور مغرور شخص سمجھتی ہے بینگلی کی بہنوں کو ڈارسی کی الیزابیت میں بڑھتی ہوئی دلچسپی ایک آنکھ نہیں بھاتی وہ الیزابیت کو اس کی نظروں سے گرانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں جب مسٹر بینٹ وہاں آتی ہے تو وہ اپنے رویہ سے خاصے کھوکلے پن کا مظاہرہ کرتی ہے چنانچہ بینگلی کی بہنیں اس کا مزاق اڑاتی ہیں کچھ عرصے کے بعد مسٹر کولنز جو کہ مسٹر بینٹ کا رشتدار ہے وہاں آ جاتا ہے چونکہ مسٹر بینٹ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اس لیے مسٹر بینٹ کی جہداد کا وارث مسٹر کولنز کو ہونا ہے مسٹر کولنز پیشے کے اعتبار سے ایک پادری ہے اور ایک امیر خاتون لیڈی کیتھرین ڈی بارگ کی سرپرستی میں کام کرتا ہے جو کہ ڈارسی کی آنٹی ہے مسٹر کولنز ہر وقت لیڈی کیتھرین کے گنگاتا رہتا ہے وہ شادی کا خواہش مند ہے اور چاہتا ہے کہ بینٹ خاندان کی کسی لڑکی سے شادی کر لے جب وہ اپنی اس خواہش کا اظہار مسٹر بینٹ سے کرتا ہے تو مسٹر بینٹ اسے فوراں کہتی ہے کہ جین کی منگنی مسٹر بینگلی سے ہو چکی ہے لہٰذا وہ الیزابیت پر اپنی توجہ مرکوز کرتا ہے لیکن الیزابیت اسے پسند نہیں کرتی اور اس کی شادی کی دعوت رد کر دیتی ہے مسٹر بینٹ اس پر خاصی لے دے کرتی ہے لیکن الیزابیت اپنی بات پر اڑی رہتی ہے اور مسٹر کولنز سے شادی سے انکار کر دیتی ہے اسی طرح الیزابیت کی ملاقات ایک فوجی افسر مسٹر وکھم سے ہو جاتی ہے مسٹر وکھم اسے بتاتا ہے کہ ڈارسی اچھا آدمی نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اسے وراثت میں حصہ نہیں ملا وکھم کی باتیں ڈارسی کے بارے میں الیزابیت کے تاثب میں مزید اضافہ کر دیتی ہیں اس دوران پتا چلتا ہے کہ بنگلی خاندان واپس لندن چلا گیا ہے اس خبر سے جین بہت افسردہ ہو جاتی ہے الیزابیت کے انکار کے بعد مسٹر کولنز الیزابیت کی دوست شارلوٹ لوکس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے شارلوٹ لوکس کا شادی کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ لڑکیوں کو شادی پیار و محبت کے لیے نہیں بلکہ معاشی تحفظ کے لیے کرنی چاہیے شادی کے بعد الیزابیت کی دوست شارلوٹ لوکس اسے اپنے ہاں آنے کی دعوت دیتی ہے چونکہ مسٹر کولنز لیڈی کترین کی اسٹیٹ پر ہی پادری ہے اس لیے وہاں ڈارسی بھی اپنی آنٹی سے ملنے آتا رہتا ہے یوں الیزابیت اور ڈارسی کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے ڈارسی الیزابیت کی طرف ایک بھرپور کشش محسوس کرتا ہے لیکن الیزابیت اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتی اس دوران الیزابیت کو ڈارسی کے کزن کرنل فٹس ویلیم کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ جین اور بنگلی کے درمیان دوریاں پیدا کرنے والا بھی ڈارسی ہی تھا ڈارسی اسی دن الیزابیت کو شادی کی پیش کش کرتا ہے وہ اس کو جین اور بنگلی کے معاملے میں بھی قصور وار ٹھہراتی ہے ڈارسی اس بات کا اطراف کر لیتا ہے اگلے دن ڈارسی الیزابیت کو ایک خط کے ذریعے تمام تفصیلات سے اگہہ کرتا ہے اور اپنی پوزیشن واضح کرتا ہے وہ خط میں بتاتا ہے کہ اگرچہ آپ کا اور آپ کی بہن کا رویہ اچھا تھا مگر آپ کے خاندان کے دیگر افراد بہنوں والدہ اور کسی قدر باپ کا رویہ اور حرکات درست قرار نہیں دی جا سکتی تھی اور اسی وجہ سے میں نے اپنے دوست بنگلی کو آپ کی بہن جین سے شادی کرنے سے منع کیا اور جہاں تک وکھم کا تعلق ہے اس کے والد ایک اچھے انسان تھے جو کہ کافی عرصے تک میری اور میرے والد کی جہداد کا انتظام سنبھالتے رہے اور وکھم کی تعلیم کے اخراجات بھی میرے والد سہم نے پرداشت کرنے کا فیصلہ کیا میرے والد سہم نے مرتے وقت دیگر چیزوں کے علاوہ ایک ہزار پاؤن بھی وکھم کو دینے کا کہا مگر وکھم نے مجھ سے تین ہزار پاؤنز کی فرمائش کر دی جو میں نے دے دیے اس نے تمام رقم فضول خرچوں میں اڑا دی اور لوگوں سے میری برائیاں کرنا شروع کر دی اور اس نے ڈارسی کی پہن کو بھی ورگلانے کی کوشش کی تھی امید ہے اب آپ فیصلہ کر سکتی ہیں کہ غلط کون تھا اس تمام وضاحت کے بعد ایلیزابیت کا ڈارسی کے حوالے سے تاثب بتدریج ختم ہو جاتا ہے اس کے کچھ دنوں بعد ایلیزابیت اپنے انکل اور آنٹی کے ساتھ ڈارسی کی اسٹیٹ پیمبر لے بھی جاتی ہے وہاں جا کے اسے معلوم ہوتا ہے کہ ڈارسی ایک رحم دل اور اچھا انسان ہے ڈارسی انہیں گرم جوشی سے ملتا ہے ایلیزابیت ڈارسی کی بہن جارجیانہ سے بھی ملتی ہے اور اس کی شخصیہ سے متاثر ہوتی ہے اس طرح ایلیزابیت کا تاثب اور ڈارسی کا تقبر ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اسی درون ایلیزابیت کو جین کا خط ملتا ہے جس میں وہ اسے بتاتی ہے کہ ان کی بہن لیڈیا وکھم کے ساتھ بھاگ گئی ہے اس خبر سے ایلیزابیت پریشان ہو جاتی ہے کہ آپ اس کی شادی ڈارسی سے کبھی نہیں ہو سکے گی ایلیزابیت کا انکل میسٹر گارڈینر لیڈیا اور وکھم کو تلاش کر لیتا ہے وکھم نے لیڈیا سے رقم کا مطالبہ کر دیا اور کہا کہ اگر مطلوبہ رقم نہ ملی تو وہ لیڈیا سے شادی نہیں کرے گا لیکن ڈارسی یہاں ایک شریف انسان کا کردار ادا کرتا ہے اور وکھم کو رقم ادا کرنے کی پیش کش کر کہ لیڈیا سے شادی کرنے پر عمادہ کر لیتا ہے الیزابیت کو تمام حقائق بعد میں لیڈیا اور میسٹر گارڈینر کے ذریعے پتہ چلتے ہیں کہ کس طرح ڈارسی نے قربانی دے کر بینٹ خاندان کو بدنامی سے بچا لیا اس کے بعد بنگلی جین سے ملنے آتا ہے اور میسٹر بینٹ سے جین کا ہاتھ منگ لیتا ہے یوں بنگلی اور جین کی منگنی ہو جاتی ہے پھر ایک دن لیڈی کیترین میسٹر بینٹ کے گھر آتی ہے اور الیزابیت پر زور دیتی ہے کہ وہ ڈارسی سے شادی نہ کرے کیونکہ وہ ڈارسی کی شادی اپنی بیٹی سے کرنا چاہتی ہے جو کے برابر کے خاندان ہیں لیکن الیزابیت اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتی ہے اس پر وہ الیزابیت کو برا بھلا کہتی ہے کچھ دنوں بعد دارسی الیزابیت کا رشتہ مانگ لیتا ہے اس طرح کافی غلط فہمیوں سے گزرنے کے بعد ڈارسی اور الیزابیت کی شادی ہو جاتی ہے ڈارسی کی الیزابیت سے اور جین کی بنگلے سے کامیاب شادی ہو جاتی ہے جبکہ لیٹیا اور وکھم کی شادی ایک بری شادی کی مثال ہے وہ شادی جو صرف معاشی ضروریات اور زہری خوبصورتی کو مد نظر رکھ کر کی جائے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی تمام شادیوں کے تذیعے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کامیاب شادی کے لیے محبت اور ایک دوسرے کو سمجھنا نہایت ضروری ہے وہ شادی جو صرف معاشی ضروریات اور زہری خوبصورتی کو مد نظر رکھ کر کی جائے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی